السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کی حساب پر یہ عزیز دوستہ اس پر جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ وادیہ سواد کا خوبصورت ترین سیاتی مقام کلام اور کلام سے آگے اترور اور اترور سے آگے شاہی پاک جی ہیں یہ شاہی پاک کے خوبصورت ترین مناظر ہیں اور یہ مناظر ہمیں فلم بند کر کے بھیجے ہیں انور بھائی نے جن کا اوپر ہم نے ایڈ دا ریٹ انور بھی لوگز کے نام سے ان کا فون نمبر بھی موجود ہے اور جو دوست اگر وہاں جانا چاہتے ہیں تو بالکل انور بھائی سے رابطہ کریں بڑی ترین طریقے سے آپ کو نہ صرف گائیڈ کریں گے بلکہ دوور بھی کریں گے اور میرے ریفرنس سے سیکڑوں افراد ان خوبصورت ترین وادیوں میں آپ تک سفر کر چکے ہیں میں شکیہ دا کرتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور ہم سے رابطہ کرتے ہوئے یہ خوبصورت ٹرپ کیا میرا نمبر بھی سکرین پہ موجود ہے ملک اب تصور نام ہے میرا zero three one three five triple two four zero four میرا موبائل نمبر ہے اس پہ آپ کال مت کریں بس ویٹس اپ میسج کریں انشاءاللہ جس وقت بھی مجھے وقت ملے گا میں ریپلائی کروں گا اور تھوڑی سی یہ مربانی کیا کریں کہ ویڈیو پوری دکھا کریں تاکہ آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جواب ملیں صرف ویڈیو شروع کرتے ہی ساتھ ہی اگر آپ میسج کر دیں گے اور ایسا سوال جو کہ irrelevant ہوگا جس کا جواب میں نے ویڈیو میں دیا ہوگا پھر میں ریپلائی نہیں کروں گا تو پھرکل یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دو چیزوں کے ساتھ ایک چیز تو یہ کہ یہ تازہ ترین مناظر ہیں بارہ نومبر دو ہزار تیس کے کہ اس وقت شاہی باغ یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا دنیا میں جنت کے نظارے اور دنیا میں جنت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اس طرح خوبصورت نظارے برف کے دوران نہیں ملتے ہیں اور شاہی باغ انتہائی خوبصورت جگہ اور اس وقت بھی فور بائی فور گاڑی میں آپ کلام سے اتروڑ اور اتروڑ سے شاہی باغ جا سکتے ہیں اور اگر کسی فیملی نے جانا ہے کسی دوست نے جانا ہے پاکستان کے کسی بھی علاقے سے آپ تشریف لارے ہیں اگر چھوٹی فیملی ہے تو اس کے لیے کار کا رینجمنٹ ہمارے پاس پنڈی سے موجود ہے جو کہ آپ کو کلام تک لے کے جائیں گے اور وہاں سے فور بے فور گاڑیوں کا رینجمنٹ ہمارے پاس موجود ہے جہاں سے پھر آ کر آپ کو پورا سواد کام دورہ انشاءاللہ کرا سکتی ہیں اور اسی طرح گرانڈ کے بن کوسٹر کی سولت بھی موجود ہے اب ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو بیترین سے بیترین گاڑی ٹرین اس کے ساتھ کہتے ہیں گائیڈ کے ساتھ کریں گے اور اگر کوئی میرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بالکل جی اگر میرے ساتھ سفر ہوں گے وہ مجھ سے آپ رابطہ کریں میں انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دوں گا تو ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں عام شاہی با کے خوبصورت ترین مناظر اب شاہی با کہاں پہ کہاں اس پر کیسے جایا جا سکتا ہے پہلے کہاں جانا پڑے گا اور کتنے دن کا ٹور کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل میری آج کی اس ویڈیو میں ہوں گی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو سب سے پہلے تو انور بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ویڈیو کلیز بھیجے دیکھیں بعد جب مجھ سے اگر میں نے ایک کمنٹ پڑھا ہے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوات میں ایسا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اصل میں سوات آپ نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہوا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو بھی لے کے جاتا ہے بس کسی ایک جسٹینیشن میں اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور وہیں پر آپ رہتے ہیں زیادہ زیادہ آپ عالم جبا کی چیئر لفٹ دیکھ سکتے ہیں یا کلام دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کو بوریت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے دیکھیں سیاد کے دو طریقے کار ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ بڑی عجوم والی پلیسز پہ چلے جائیں جیسے مری ہو گیا اسی طرح نرحان ہو گیا یا پھر آپ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر صرف آپ کو سکون ملے قدرت کے حسین ترین اور خوبصورت ترین نظاریں ملیں اور پھر آپ وہاں جا کر انجوائے کریں اور دونوں صورتیں مختلف ہیں اب سواد کا اگر آپ کا دل کرتا ہے تو سواد میں ایک چیز دین میں رکھے گا کہ وہاں پر حجوم نہیں ہے عید پہ راش ہو جائے یا کسی خاص ایک چھٹیوں کے اکوین پہ راش ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں نارملی یہاں پر جو اصل سیادہ ہے وہ یہی ہے کہ جب برباری شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت دیکھیں گے لوگ آئے ہوئے ہیں جتنی تعداد میں ہیں اور کے سامنے اس کے علاوہ یا پھر سخت گرمی کے موسم میں جب لوگ آتے ہیں تو یہاں پر گرینری ہوتی ہے اگست میں جولائی کے بعد اور جولائی اگست سبتمبر کا جمینہ ہوتا ہے وہ نائیتی خوبصورت ترین نظاروں پر مشتمل ہوتا ہے اور جب برف ختم ہو جاتی ہے اور پھر یہاں پر سبزے کا راج ہوتا ہے اور سبزے میں یہ درخ جن سے پھر ایک خوبصورت نظارہ پیچ کرتے ہیں دریا جن سے وہ پوری اپنی اب اتاب کے ساتھ بہر رہے ہوتے ہیں اور یوں ایک خوبصورت نین منظر جن سے وہ آپ کا منتظر ہوتا ہے اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ سوات آتے ہیں تو پھر سوات کے کون کون سے خوبصورت علاقہ ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دو قسم کی وہاں پر بھی آگے بیلٹ ہے ایک تو یہ کہ آپ سٹارٹنگ میں آتے ہیں منگورا اور منگورا سے پہلے آپ چلے جاتے ہیں آہ مالم جبا مالم جبا آپ ایک دن سٹیک کرتے ہیں وہاں سے گھوم پھر کے یہ چیر لفٹ کے مزے لے کے واپس آتے ہیں اور پھر بیرین چلے جاتے ہیں بیرین میں کیم کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے کلام جاتے ہیں بیرین سے کلام کا راستہ تقریباً چالیس سے پچاس منٹ کے اور وہاں پر یہ ہب ہے اور یہاں پر بہت زیادہ سیکڑوں کی تعداد میں آپ وہٹل اور ریسٹوننٹس اور ہر قسم کے ریزارٹ کیسٹ آوسز موجود ہیں جو کہ آپ کو بیترین سے بیترین اور نارمل سے نارمل ریائش یعنی کہ دوزار پچیسوں سے روم رنڈ لے کر آپ کو پندر سے بیس دار پہ تک کا بھی کمرہ یہاں پر دستیاب ہے ہر طرح کے وی اے پی اور نارمل روم دستیاب ہوتے ہیں پھر وہاں سے آپ فور پی فور گھاڑی کرتے ہیں اور وہ آپ کو پھر ایک دن کا ٹور تو اشیو فارس مٹلتان اور پلوگا ویلی موڈرن جیل صحف اللہ جیل کا کرا کر واپس لے آتی ہیں یا پھر اب تو موڈرن جیل پر بھی ایک اٹل بن چکا ہے جو کہ اب تو بند ہو جائے گا لیکن گھرنیوں میں وہ اس کی سولد موجود ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر بھی قیام کر سکتے ہیں اور یاد نہیں تو پھر آپ واپس آ جائیں کلام کے اندر اور کلام سے پھر ایک دن آپ اتروڑ ویلی کرو اختیار کریں اتروڑ بازار ہے جو کہ چودہ کلومیٹر ہے کلام سے لیکن یہ سارا فور بی فور ٹریک ہے روڈ بنی تھی لیکن سلاب کے اور پھر وہاں سے آپ گجر گبرال اور شاہی باغ شاہینہ باغ سازگل اور یہ سارے ہی خوبصورت ترین علاقے ہیں کہ اگر ان علاقوں میں جائیں تو پھر آپ ہر علاقے کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ رب تعالی نے کتنے ہی خوبصورت نظارے پہ دیئے کتنے ہی خوبصورت نظارے ہمیں دکھائے ہیں وہ اور آپ قادر کریم ہیں وہ کیسے کیسے خوبصورت تخلیق ہے اس کی کہ دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ اللہ تعالی طرح لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس درتی اور اس علاقے میں پیدا کیا کہ جس میں یہ چاروں قسم کے موسم خوبصورت نظارے ہمیں دیکھنے کو میسر ہوتی ہیں اچھا اب ایک صورت حال تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں اور آپ پاکستان کے کسے بیسے سے تشریف لاتے ہیں اور اپنی گاڑی پر ٹرائول کرتے ہو سیدے کلام پہنچ جاتے ہیں اور کلام تک آپ اپنی گاڑی پر بہ آسان ہی پہنچ سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم کوئی ایشو نہیں ہوتی ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کراچی نواب شاہ ادراباد سنگڑ دور طرح سے پنجاب کے سندیرہ غازی گانڈی آئی گان اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ بڑے دور سے شکر گاڑ وغیرہ سے تشریف لارے تو آپ اپنی گاڑی پہ نہیں آتے آپ بزریہ کوچ پنڈی بس اٹھے پہ پہنچتے ہیں فیضاباد پہنچتے ہیں یا پھر آپ سٹیشن پر آتے ہیں ریل گاڑی میں تو پنڈی سٹیشن پر ہوتے ہیں اور پھر تیسری صورت ہوتی ہے کہ آپ بیئر آتے ہیں اور اسلامباد ائرپورٹ پر اترتے ہیں تینوں صورتوں میں پھر آپ کو آگے گاڑی چاہیے ہوتی ہے تو ہم آپ کو گاڑی میاک کر سکتے ہیں تو بہتر تو ہی ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کی ساتھ آ رہے تو پھر آگے پرائیوٹ گاڑی آئر کر لیں جو پر ڈے کے ساتھ سے آپ کے ساتھ ٹریول کریں پر ڈے کے ساتھ سے چھوٹی گاڑی پانچ ہزار سے سات ہزار پے تک اور اس سے بعد بڑی گرینڈ کیمن وغیرہ وہ بھی سات ہزار سے لے کے دس ہزار تک اور جو کوسٹر ہوتی ہے بڑی وہ بھی تقریباً دس بارہ ہزار پے سے لے کے پانچ ہزار پے تک اویلیبل ہوتی ہیں جس میں فیول آپ کا اپنا ہوتا ہے اگر آپ پیکج تحق کر لیں پورا فید فیول وہ بھی ہو سکتا ہے پورا اوٹلنگ کے ساتھ پورا آپ اپنا ٹور پلان کرتا ہے چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا مشروع ہمیشہ ہی اپنے جتنے بھی کلائٹن کو یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف گاڑی آئر کریں اور ڈرائیور کا کھانا پینا ریائش پندرہ سو روپیہ اس کو پیک کریں راستی کا ٹول پلازر اور پیٹرول پیک کریں اور باقی ہوتل وغیرہ کا جو سین ہے وہ خود کریں کیونکہ ضروری نہیں کہ جو ہوتل نے ہوتل آپ کو دکھایا اور وہ آپ کو وہاں جا کر پسند بھی آئے تو اس صورت میں پھر کافی زیادہ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود جا کے وہاں پر منیج کر لیں تو یہ ہے جی شاہی با کے خوبصورت نظارے جو ابھی تک کھلا ہوا ہے اور مزید آنے والے دنوں میں بھی یہ اوپن رہے گا اور جب تک کہ بہت زیادہ برباری نہیں ہو جاتی فور پی فور ٹریک آپ کو لے جانے کی وہاں پر لے کے جا سکتا ہے تو بالکل میں منتظر ہوں گا میں بھی اور نور بھائی کے نمبر موجود ہے گا کوئی دوسرا آپ تک کرنا چاہیں جانا چاہیں تو بسم اللہ جیاں کی اور اسے کے ساتھ مجھے جازہ چاہوں گا پاکستان زندہ آباد پاکستان پر انداباد دیتے رہے خوش رہے ہیں آباد سے اپنی نور مجھے لازمی یاد رکھی گا کمٹس کرنا شیئر کرنا ویڈیو کو اور لائک کرنا بلکل کہ بھی بات بھولیے گا میرا اور آپ کا ساتھ یہی ہے کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں مجھے سپورٹ کیا کریں مجھے آپ کے سپورٹ کے اشار ضرورت ہے آپ کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ ہماری یہ کابش ہیں اسی طرح جاری ہو ساری رہیں گی خدا حافظ